اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آبدا پروین ویلوگز گائز آج میں آپ کو ایگ فرائیڈ ڈرائس بنانا سکھاؤں گی آپ کو بس میں نے پرو کر دینا یہ بات پکی ہے کہ میں نے آپ کو پرو کر دینا ہے جو جی سب سے پہلے انگریڈینٹس دیکھ لیں آپ انڈا ہے سویا سوس چلی سوس ویننگر ہے اور یہ جناب کالی میٹھ ہے سرخ میٹھ فلیکس ہیں چلی فلیکس ہیں اور نمک ہے دیکھ جب میں آئل ڈالا اس میں سبزیاں ڈالیں سبزیاں کیا تھیں جناب وہ تھا شملا میٹھ گاجر اور باندگو بھی تین سبزیاں تھی یہ تینوں سبزیاں میں نے ڈال کے ان کو ہلکا ہلکا ہلایا ہلا کے پھر میں نے سارے سپائسیز اس میں ڈال دیئے اور پھر ہلکا سا ہلایا انڈے لیے ان کو بیٹ کیا اس سٹیج پہ آکے آپ نے انڈے ڈالنے ہیں یقین ماننے اتنا اچھا آپ کا ایگ فرائیڈ رائس بنیں گے نا اور پیور ٹیسٹ آئے گا آپ کو جیسے آپ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں ویسے والا وہ ویجٹیبر رائس والا نہیں آئے گا ایگ فرائیڈ رائس والا ٹیسٹ آئے گا تو یہ ایک ٹپ ہے ایگ فرائیڈ رائس کی کہ آپ نے اس سٹیج پہ آکے انڈے ڈالنے ہیں پھر آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے کیونکہ سبزیاں ہم نے کم پکائی ہوئی ہیں انڈے ہم نے اچھے سے پکانے ہیں پھر ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے پانی ڈالنا ہے آپ نے اپنے چاولوں کے حساب سے جیسے میرے پاس دو گلاس چاول تھے تو اس میں میں نے چار گلاس پانی ڈالنا تھا تو میں نے تھوڑا کم پانی ڈالا وہ اس لیے کہ میں نے چاول پہلے گو کے رکھے ہوئے تھے زیادہ دیر سے اور ویسے بھی میرے چاول جو ہیں وہ پانی تھوڑا کم لیتے ہیں یہ دیکھیں جی جناب چاول پانی ہمارا بائل ہو گیا اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے یہ ساروں کو تو اس طریقے کا تو پتہ ہی ہے یہ تو ہم جلدی پکا لیتے ہیں ایسے ہی ہے جی جناب جو بگنرز ہیں انہیں کے لیے ہے تھوڑا تھوڑا بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے صحیح ہے چلو جی اب ہم چاولوں کو ہلائیں گے ہلا کے تو پھر ہم اس کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں جی کور کر دیا اور واؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی اچھی حشبو آ رہی تھی نا اتنی اچھی حشبو آ رہی تھی کہ میرا دل کا رہا تھا کہ بس جی بس 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 ہے نا چلیں ابھی چاولوں میں تھوڑا سا پانی تھا میں نے پھینڈ کو کور کر دیا اوہ ہوئے 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 تو یہ تو بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اس اسٹیج میں میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالا زیادہ نہیں ڈالا تو ڈال کے پھر میں نے دم پہ رکھ دیا جب میں نے دم اٹھایا تو میرا تو دل کا رہا تھا کہ ابھی کھاؤں لیکن آپ اس کو چکن منچورین کے ساتھ کھائیں گے تو یہ بیسٹ کمبینیشن ہے بہت بیسٹ کمبینیشن ہے تو یہ جی جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا یمی مزے کا بنائیں کھائیں تھینکیو ہو روچنگ